جمکران میں ایک مولا کا چاہنے والا صبح سے لے کر دوپیر تک دعایہت پڑھی ندبہ پڑھی آل یاسین پڑھی مشکل حل نہیں ہوئی دوپیر ہوئی بیوی کو کا اٹھو لگتا ہے امام نہیں ملنا جاتے جواب نہیں دینا جاتے باہر نکل کے آئے چالیس سال پرانا واقعہ ہے جیسے مسجد جمکران سے باہر نکلے سہرہ سے کسی کو آتے ہوئے دیکھا اس نے محسوس کیا کہ آنے والا پیاسہ ہے شدید پیاس میں بیوی کو کا جلدی کرو تھا تو علی کا شیعہ کسی کی پیاس کو دیکھو تو فوراں اس کی پیاس کو بجھاؤ مستحبہ یہاں تک واجب تک علماء نے فرمایا بیوی کو کا جلدی پانی نکال اس کے پاس میٹھا پانی تھا بیوی نے جلدی گلاس میں پانی بھرا جیسے وہ شخص قریب ہوا اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ آپ پیاسے ہو کہاں پیاسہ ہوں اس نے پانی پیا جیسے پانی پیا پانی پینے کے بعد ان کے محاسن پر بارش کی طرح آسو بہنے لگے اور فوراں کہا السلام علیکہ یا عبداللہ الحسین پھر دوسرا جملہ کہا کہ میرے جد اللہ لانت کرے ان پر جو آپ کے درمیان اور نہر فراد کے درمیان حائل ہوئے بیچ میں آئے اب تک یہ نہیں سمجھا یہ کون ہے امام نے اس کا نام لیا کہا اتنی جلدی تھک گئے دوپیر تک دعائیں پڑھی مسجد جمکران سے نکل کے جا رہا ہے اتنی جلدی تھک گئے امام کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا امام نے فرمایا رو بھی رہے ہیں فرمایا میرے چاہنے والوں کو اس پانی کے گلاس جتنی بھی میری طلب ہوتی تو میں ان کے پاس پہنچ جاتا جتنا ہمیں پیاس لگتی ہے پانی کے گلاس کے پیشے جاتے ہیں پیاس لگتی ہے فرمایا اگر پانی کے گلاس جتنی بھی میرے شیعوں کو طلب ہوتی میں کب کی ان کو اپنی زیارت کرا دیتا اور مقام اتمنان تب انسان کو حاصل ہوتا ہے جب یہ آنکھیں اپنے امام کو دیکھ لیں کربلا میں تمام تر انبیاء کی اصحاب میں اور میرے آقا حسین ابن علی علیہ السلام کی اصحاب میں ایک فرق تھا کسی نبی نے اپنے صحابی کو جنت نہیں دکھائی اگر دیکھ لیتے تو مقام یقین تھا شبِ آشور اپنے تمام اصحاب کو دو انگلیوں کے درمیان جنت دکھائی مقام یقین تک پہنچایا فرمایا آج ہم عقیدتا نظریتا تھیوریکلی یہ مان رہے ہیں کہ امام زمانہ ہیں لیکن مقام یقین تب ملے گا جب انسان اپنی آنکھوں سے امام زمانہ کو دیکھ لے اور ایک بار دیکھ لے مولا فرماتے ہیں پھر ایسی تڑپ پیدا ہوتی ہے یہ کہتا ہے روز روز اپنے مولا کو دیکھو مفاتی جنان گھر میں رکھنے کے لیے نہیں ہے قرآن گھر میں سجانے کے لیے نہیں ہے آیت اللہ بہجت سے کسی نے کا قبلہ نصیحت کریے ایک نصیحت کی ایک جملہ ہمیشہ کہتے تھے فرماتے تھے جتنا پتہ ہے اس پر عمل کرو اگر عمل کرو گے تو نتیجہ مل جائے گا پروردگارہ بحق محمد وعال محمد ہمیں ایسا بنا جیسا امام زمانہ دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں اصحاب و آوان امام زمانہ میں شریک فرما ہمارے مولا اور اقا امام زمانہ کا ظہور فرما